السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم خواب میں ہاتھی کو دیکھنے کی تعبیر بیان کریں گے دعا ہے رب کائنات ہمارے دل ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے اور ہمیں دنیا کی تمام خوشیاں نصیب کریں اور جب بھی موتہ ایمہ کی حالت میں آئے آمین خواب میں اگر سفید ہاتھی دیکھا جائے تو یہ مال و دولت عزت و مرتبہ بیٹا پیدا ہونے اور خوشی ملنے کی نشانی ہے خواب میں اگر کالا یا سیا ہاتھی دیکھا جائے تو یہ رنج و غم بیمار اور خوف زدہ ہونے کی نشانی ہے خواب میں اگر دیکھیں کہ ہاتھی کو جان سے مارا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی بادشاہ مارا جائے گا یا کسی مضبوط قلعہ کو فتح کرے گا اگر دیکھیں کہ ہاتھی اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا ہے اور اس کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور اس کا حال بد ہوگا اور اگر دیکھیں کہ کسی کے ہاتھی کے سر پر بیٹا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے بادشاہ کی خدمت سے کسی اور بادشاہ کی خدمت میں جائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ ہاتھی پر بیٹا ہے اور ہاتھی اس کے کہنے اور اس کے ماتحد ہیں تو دلیل ہے کہ عجم کا بادشاہ ہوگا اگر خواب میں دیکھے کہ ہاتھی کا گوش کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے مال و نعمت پائے گا اور اگر دیکھے کہ ہاتھی کی ہڈی یا اس کا کچھ ٹکڑا اس کے پاس ہے تو بھی یہی دلیل ہے کہ وہ بادشاہ سے مال و دولت اور بلند مرتبہ پائے گا اگر دیکھے کہ لڑائی کے وقت ہاتھی پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ بڑے دشمن کو مغلوب کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہاتھی کی پوچھ سے گرا ہے تو دلیل ہے کہ سخت بلا میں گرفتار ہوگا اور اگر دیکھے کہ لڑائی میں ہاتھی سے گرا اور مر گیا تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ مرے گا اگر کوئی شخص دیکھے کہ تماشے کے لیے ہاتھی بیٹھا ہے اور ہاتھی اس پر قادر ہے تو دلیل ہے کہ عجمی عورت سے نکاح کرے گا اور اس کے بس میں ہوگا اور اگر اس کے خلاف ہاتھی کو دیکھے تو وہ خود عورت پر قادر ہوگا اگر دیکھے کہ ہاتھی پر ہتھیار لگے ہیں اور اس کو شہر بشہر لیے پھرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کی سلطنت پر کسی اور سلطنت کا بادشاہ گرے گا یہاں تک کہ اس کو ہلاک کرے گا